یہ کوئی ضرب مومن ہے پرچاہ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں آج کل بہت سے ڈاکٹر اور پروفیسر صاحبان جو باقاعدہ طور پر علوم دینیاں بغیر پڑھے بغیر جا بجا درس اور تفسیر قرآن کرتے ہیں تو ان کا درس دینا بھی جائز نہیں اور ان کے درس میں بیٹھنا سننا سب ناجائز ہے مفتی صاحب ہیں جن کو ان کے فتوے پر اعتباد ہو اس پر عمل کریں میرے نظریک پرانے وجید کے درس و تدریس کا جس میں فتوے کا پہلو نہ آئے فتوہ جو بھی ہمارے علماء مفتی کرام ہیں انہی کے حوالے سے بیان کیا جائے تو اس میں کوئی فرج نہیں ہے درس قرآن مجید کا حضور نے تو فرمایا ہے کہ اگر بلگو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے کہا ایک ہی آیت پہنچاؤ تو یہ چودہ علوم یا سولہ علوم حاصل کرنا جو ہے یہ درس قرآن کے لئے نہیں ہے یہ فتوہ کے لئے ہے مفتی بلگے کے لئے ہے باقی درس قرآن جو ہے آدمی سمجھے آگے سمجھائے لیکن ضائع بات ہے کہ جس کے اندر واقیتاً اشترداد نہیں ہے وہ کوئی اپنی ذاتی رائے کا معاملہ نہ کرے بلکہ یہ کہ جو بھی مفسرین اور جو بھی ہیں ہمارے آئمہ ان کی باتوں کو سامنے رکھیں اور اسی کو استیار کریں